ہمارے ٹیماتر آلو کی سبجی تیار ہے ایک دب رسیڈی رسیڈی نئی طریقے سے آپ ضرور بنائیے ضرور ٹرائے کریے گا سلام علیکم میدھے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آدمی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بہت چپٹی بہت مزیدار آلو ٹیماتر کی ریسی بھی جس کے لیے میں نے یہ پانسو گرام آلو لیا ہے ان کو خوبصہ سے دھو کے خوش کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے آلو کو چھیل لوں گی میں نے بس یہ دو آلو چھیلے ہیں آلو یہ کافی بڑا ہے ایک آلو اور ایک تھوڑا سا میڈیم سائز کا ہے تو میں نے پہ پہلے دو آلو کاٹ کر دیکھوں گی پس بات میں دیکھوں گی یا کم ہوں گے تو اور کاٹ لوں گی ان کا آلو کو میں سے کاٹ لیں گے اس وقت نئے آلو آنے ہیں دیکھیں کتنے سفید آلو ہو رہے ہیں ہم اس کو ایسے پتلہ پتلہ کاٹ لیں گے سارے آلو دیکھیں میں نے سارے آلو کاٹ لیا ہے کتنے زیادہ سے ہوگا یہ دو آلو وہ بہت آسان ہے گھر میں بازے ٹائم کو چیز نہیں ہے خالی ٹیمارٹ آلو ہیں آپ بنا سکتے ہیں وہ کچھ زیادہ سامان بھی نہیں لگتا ہے ہم نے سارے آلو کو اس باؤل میں کر لیا ہے میں پانی میں اس کو بھگو دوں گے پانی میں ڈالنے کی کیا ہوتا ہے کہ آلو کالا نہیں ہوتا ہے چاہے آپ کتی بھی دے رکھنے آپ اگر کسی کام ہے آپ کو ضروری آگیا ہے سبزی بناتے بناتے اور آلو آپ کو ڈر ہے اگر آپ ایسے رکھ دیں گے تو آلو پڑ جائے گا اور اگر آپ پانی میں بھگو کے اس کو رکھیں گے ایک گھنٹہ رکھیں دو گھنٹے رکھیں تو آپ کا آلو تازت رہے گا کالا نہیں پڑے گا ان آلو کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے اب میں کٹوں گے ٹیماٹر بس ہمیں ٹیماٹروں کو دو ہی پیسوں میں کٹ لگانا ہے اب میں نے سارے ٹیماٹروں کو ایسے کٹ لیا ہے دو دو پیسوں میں اور میں نے یہ پان پانسو گرام دوڑنے چیزیں تھی یہ میں نے بچا لیا ہے دو آلو اور یہ چار ٹیماٹر میں نے اب گیس کی فیلم کو آن کر دیا ہے وہ کڑھائی رکھ دیا ہے میں ڈالگوں گے اس میں سارسو کا تیب سارسو کے تیل کا بہت چک پٹا ہوتا ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ ریفائن یا فورچون کی کس چیز میں بنا سکتے ہیں لیکن سارسو کے تیل کا چاہے آلو ٹیمارٹر بہت چک پٹا ہوتا ہے تیل ڈال دیا ہے اچھا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور پلیس کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا آپ کو میرے چینل پر کیسے لگتی ہے اچھا آپ سیان بلکل مت کریا کریے کہا ہے میں سیان آپ کہیں کہ کہا ہے کہ سیان صرف آپ کی دو اگلیوں کا صرف دو اگلیوں کا خرص ہے ایک انگلی سے سبسکرائب دوسرے انگلی سے لائک ضرور کریے گا ابھی کر دی دے ابھی کر دی دے گا پھر بات میں آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا آئر خوب اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں چار لیسن کی کریاں کاٹنی تھی باریک 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 یہ ڈال دوں گی آدھا چمچ زیرہ ڈالوں گی تھوڑی ہنگ ڈالوں گی اس کا flavor بہت اچھا ہوتا ہے یہ حاضر میں بہت ہوتی ہے یہ ڈالوں گی دو میرچ ثابت آپ پیلی بھی ڈال سکتے ہیں ایک ہری میرچ اب ہمارا بھنگا خوب اچھے سے ہو گیا ہے بہت اچھے آ رہی ہے اب اس میں یہ آروں ڈال دیں آروں ڈال دیں آروں ڈال دیں اسے تمت ماریں گے 2-3 تمت مارنے کے بعد یہ ہمارے آلو ہیں تو بچے سے مکس ہو جائے تیل اور جو ہم نے کڑکا دیا ہے اس کو اب ہمارے اچھے چکو بھی مکس ہو گئے ہیں تیل میں اور سارے مسالوں میں یہ آلو ہمیں اس کو کسکو کے مسالے ڈالوں گی میں ڈالیں گے آٹھا چمچ ہلدی ایک چمچ کسیلی میچ کارڈا نمبر پیس کے ایک آرڈنگ ڈالنا ہے آپ کو کمتی بڑتی کم ہو جائے چاہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر کم ہو جائے تو بات میں ابھی پڑ سکتا ہے میں تو کم ہی ڈالتی ہوں لیکن زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب ہمیں ان مسالوں کو خوب اچھی سے مکس کر دیں گے اچھا کلار آیا دیکھیں گے اچھا کلار آیا دیکھیں گے اچھا اس میں زیادہ میں نے مسالے بھی نہیں ڈالے ہیں اس لیے کہ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے علو ٹیماتر مسالے زیادہ ڈال دو تو پھر بس ہلکا ہلکا بہت زیادہ ڈالتا ہے خالی میرز اور نمک اور ہلدی ڈالی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گے آدھا گلاس پانی اس کو ایسے دولے آدھا گلاس میں اس میں پانی ڈال دیا ہے اب میں اس میں ٹیماتر اس میں ٹیماتر کاٹے تھے اسے دو دو پیس کر کے اسے رکھ دوں گے اب آپ کہیں گے کہ سابو ٹیماتر کی میں آپ کو دکھاؤں گی اب میں سارے ٹیماتر یہ رکھ دیا ہے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گے پانچ منٹ کے بعد میں چیک کریں گے ہمارے جب تک آدھا بھی گل جائیں گے اب چیک کر کے دیکھتے ہیں ہمارے ٹیماتر گلے یا نہیں گلے دیکھیں ہمارے ٹیماتروں کتنے اچھی سے گل گیا ہیں اب اپنا ٹیماتروں چکل جو اس اوپر آگیا ہے میں اس کو اس سے ایک سے الگ کر دوں گی ایسی دیکھیں سارے الگ خود ہی ہو گئے ایساں ہی سارا ہیں سارے الگ کرنے گے کتنا اچھا طریقہ ہے کیا آلو کے چکل بھی ادھا جاتے ہیں ہمارے ٹیماطریں ہمارے ٹیماطروں کو پڑے ہیں اور ہمارے کے لئے آلو بھی پڑے ہیں سارے میں نے اس کی چکل الگ کر دیا ہے ہمیں اس کو اس میں میش کر دیں گے ہمیں سب سارے ٹیماتروں کے ایسے توڑ توڑ کے سارے کو کر دیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے اس میں ٹوٹ رہے ہیں سب سارے ٹیماتر ہمارے میش ہو گئے ہیں دیکھیں اس کو بھی مہنے خوب اچھے سے اس میں دیا ہے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہو گئے نہ کٹنے کی ضرورت نہ چھیننے کی ضرورت سابود کٹیں دو پیس کریں آلوک اپر لگ دیا اور اس کو ڈھگ دیا ہے پانچ منٹ تک کے لئے آلوک اچھے کل جو ہوتا ہے اوپر آجاتا ہے آہم سے آہستہ سے اس کو ڈھگ دی دیں آپ کی اس چیز سے اب ہم اس کو اس میں سارے آلوک اس میں اسے مکس کر دیں گے اور اس کو بھون لیں گے دو تیز منٹ تک بھوننا ہے اس کو میں پہرے میں نمک چیک کر کے دیکھوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ نمک ہمیں کمی ڈالنا چاہیے نمک بلکل صحیح ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم اسالے ڈال کے اس کو بھون لیں گے گرم اسالے کے فیلیور بہت اچھا آتا ہے بہت آسان ہے آپ پراتزی بھی اس کو کھا سکتے ہیں آپ بچوں کو اپنے لنج بوک دے سکتے ہیں آپ چاملو سے بھی کھا سکتے ہیں سفر چاملو سے بہت اچھے لگتے ہیں پوری سے بہت اچھے لگتی ہے اس کی آلو ٹیمارٹر کی سبزی اور اسی بھی کھٹے کھٹے کتنے اچھے لگتے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اس وقت ٹائم بھی ہے جاڑے ہیں جاڑوں میں ٹیمارٹر اتنے اچھے آ رہے ہیں ساری سبزی ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں لیکن ٹیمارٹر آلو ہی ساری چیزے بہت اچھے آ رہے ہیں اب اس میں تھوڑا پانی ہے اور یہ تھوڑا سبھونڈے ویچے آپ اس میں مسائلے دار اس کو بطلا بھونہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو لیکن زیادہ بھونہ بھی اچھے نہیں لگتا ہے تھوڑا سارا پانی ڈال کے تھوڑا سارا پتلا پتلا اچھا لگتا ہے اس کو مکس کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور یہ دو ہی میٹس ڈالوں اس کا فیلہ بہت اچھا آتا ہے اور اچھے لگتی ہے اب ہم اس کو مکس کر دیں گا اس کو ڈیش آ رہے ہیں دیکھئے آپ کو تیار ہوگی یہ بہت اچھے خواہ رہی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا کمینٹ کر کے آپ کو بتائیے گا اس کی ٹیمارٹر آلو کی سبزی کیسی لگی ہم اس کو ڈیش آ رہے ہیں گیس کو منا آن کر دیا ساری گیس کو منا آف کر دیا ہے हمارٹچ ٹیمارٹرار آلو کی سبزی تھیار ہے وہصول پر رسیلholes بلکل بمک چھوٹریں بہتی Bangar موسیقی